بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ڈی یو ٹریننگ یوٹیوب چینل ایک ساتھ فیس بک پیج پار ویور آج کی اس ویڈیو میں احساس کفالت پروگرام سے ملنے والی امداد چودہ ہزار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ملنے والی امداد چودہ ہزار پچیس ہزار اور سات ہزار آج کی اس ویڈیو میں اہم ترین اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ وہ افراد جو جانج پرتال نا اہل افراد بلاک اکاؤنٹس یا ان پروگرام میں ایک قس دے کر دو قس دے کر نکال دیا گیا تھا ان کے لئے ویڈیو ہے اور ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ دوسری قسطے اس وقت جاری ہے سات ہزار پی کی کافی سالے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جن کو پچیس ہزار مل چکے ہیں ان کو سات ہزار ملے گا اپ ڈیٹس ہیں جن کے اوپر آج کی یہ ویڈیو ہے اسے پہلے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سب سے بڑی خوش آئند اپ ڈیٹ یہ جاری ہوئی ہے احساس کا فعلت پروگرام اور بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بنیفیشلیز کے حوالے سے جو لوگ بلاک اکاؤنٹ جانج پرتال اور نا اہل ہو گئے تھے ان کے لئے ان میں سے کچھ لوگوں کو پیسے جو ہے سات ہزار پی دیے جا رہے ہیں اور یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اکاس اکتر پر میسج کر کے دوبارہ اپیل کی تھی یہ جو نئی حکومت ہے پی ڈی ایم کی اس حکومت نے شاسیہ مری کی قیادت میں اس پروگرام کی چیئر پرسن کے طور پر اکاس اکتر کی سروس کو ایک اپیل کے طور پر بہال کروایا آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے شناختی کارڈ نمبر بھیجے اور ابھی آپ کو اس سم پر اس موبائل نمبر پر بھی اس اکاس اکتر سے میسج آ رہا ہوگا اور اس کے علاوہ آپ چیک بھی کروا سکتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساب لوگوں کو آئیں گے حکومت چیک کرنے کے بعد ان کا تجزیہ کرنے کے بعد ان کے انیلیٹکس معلوم کرنے کے بعد ان کو پیمیٹ سات ہزار پر جاری کر چکی ہے اور کافی سارے لوگوں کو مر رہے ہیں اور دوسری بات یہ رہی کہ سات ہزار جن کو ملے گا پچیس ہزار ان کو ملے گا بلکل نہیں ملے گا اور اسی کے ساتھ جن کو پچیس ہزار ملے گا ان کو سات ہزار نے ملے گا اجازت اللہ حافظ